السلام علیکم فرینڈ کیا آلے آپ سب کا ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہیریز سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں بہتر ہوں پھر آواز میری ابھی پہ تھوڑی سی غراب ہے پھر چلیں پھر بھی آپ سے آج شیئر کرتے ہیں ہم کڑی پکوڑا ریسپی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو انڈ تک واش کریں چلیں سٹارٹ کر دیں ہم کڑی پکوڑا کی ریسپی ایک سائٹ پہ میں نے پکوڑا کا مسالہ ریڈی کر لیا تھا میں نے پکوڑے بنا لیا تھے کچپ کے ساتھ بھی کھانے میں مزا کرتے ہیں اور کچھ میں نے کڑی کے لیے نکال کے رکھ لیا تھے تو ایک سائٹ پہ میں نے ہانڈی گرم کرنے کے لیے رکھتی تھی کہ یہ مٹی کی ہانڈی ہے تو پانچ منٹ لیتی ہے گرم ہونے میں اور اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا تھا اویل اویل ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا پیاز ڈال دیا تھا تو اس کو ہم نے اویل کے اندر فرائے کرنا ہے ویسے کڑی کے اندر کچھ لوگ چاول بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے پکوڑے بنا لیا تھے اس لئے میں نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کیا اور اس کے اندر جو باقی چیزیں جائیں گی وہ تھا لیسن ادر کا پیسٹ اور یہ میں گرین لیسن لے کیا ہی تھی اور ایک چھوٹا ٹوماتر جائے گا اور نمک جائے گا مرچ اور حلدی یہ چیزیں آپ اپنی ٹیسٹ کے گوارٹنگ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چمچ نمک لیا تھا اور ایک چمچ ہی میں نے اس کے اندر مرچ لی تھی اور ہاف چمچ میں نے اس کے اندر حلدی لی تھی تو اس کے بعد ایک پیاز میں نے بہت زیادہ براون نہیں کیا تھا اور اس کے اندر میں نے لیسن ادر کا پیسٹ ڈال دیا تھا لیسن ادر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں باقی جو میرے مسالے تھے یہ چیزیں ساری اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے اندر اور زیادہ کچھ کوئی بھی مسالے ایڈ نہیں ہوتے ہیں کوئی گرم مسالے وغیرہ میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گی صرف تھوڑا سا اس کے اندر میں سکہ دنیا ایڈ ضرور کروں گی اور ابھی ہم اس کو مسالے قبولیں گے سب چیزیں ہم نے ایڈ کر لیے اور سب چیزیں اٹھ کرنے کے بعد جب اس کا اوائل مسالہ چھوڑ دے گا تو پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر ہم لسی اٹھ کر دیں گے جب تک مسالہ ہمارا تیار ہوتا ہے تب تک ہم لسی کے اندر بیسن اٹھ کر لیتے ہیں یہ تھی میں نے لسی بنا کے رکھ لی تھی اور اس کے اندر میں نے ایک بڑا چمچ میں نے اس کے اندر بیسن اٹھ کر لیا تھا اور اس کو میں نے لسی کے اندر ہی گھول لیا تھا اور اس کو میں نے اس کے اندر مکس کر کے تھوڑی دل کے لیے چھوڑ دوں گی تو جب تک ہم دیکھتے ہیں ہمارا مسالہ ہو گئے دیکھیں اس کا اوئل الگ ہو گئے اور اب اس ٹائم میں اس کے اندر ہٹ کروں گی پسا ہوا خوشک دنیا اور آپ میرے طریقے سے کڑی پکڑا بنا کے چیک کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ والا طریقہ تو اب اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی لسی اور آپ دیکھیں کہ لسی اٹ کرنے کے بعد اس کا کلر بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا ہو گیا تھا اور پھر اس کے اندر لسی اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری کڑی خراب نہ ہو جائے جب تک کہ کڑی میں اس میں اوبال نہیں آتا تب تک ہم اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے اور اس طرح سے ہماری کڑی خراب نہیں ہوگی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں لسی اٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لسی خراب ہو جاتی ہے کڑی صحیح سے نہیں بنتی ہے تو ہم اس کے ٹھک ہونے کا اس کا ویٹ کریں گے اور اس کو برابر ہلاتے رہیں گے جب تک اس کے اندر اوبال نہیں آئے گا ہم چمچہ ہلانا نہیں چھوڑیں گے تو ہم چمچہ ہلاتے رہیں گے دکھیں گے کہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد اس کے اندر اوبالانا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر جھاگانا سٹارٹ ہو جائے کہ سمجھیں کہ اس کے اوپر اب اوبالانا سٹارٹ ہو جائے گا اور میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کڑی یا لسی والا ساکھ بنائیں آپ نے چمچاہی لانا کبھی بھی نہیں چھوڑنا جب تک اس کے اندر اوبال نہ آئے یہ ہوگی ہماری گرمہ گرم کڑی تیار اور اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے پکوڑے اور ہم مزے سے کھائیں گے اگر آپ کو میری یہ رسبی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت ساہیا رکھیں اور مزے سے یہ کڑی پکوڑا کھائیں اللہ حافظ